بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو کہانی کو کا سلام پہنچیں آج ہم حسن بن سبا کی کہانی کا دوسرا حصہ سب کو بتانے جائیں گے اس کہانی کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو بتایا حسن بن سبا کا پورا نام اس کی پیدائش کا سال، اس کا نصب، اس کا علم پہنسوں مباحثے میں سبقت لے جانے کی طاقت اور عادت اور دوسروں کو قائل کر لینے کی خصوصیت ہم نے پہلے حصے میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے اسماعیلی فرقہ عراق اور ایران میں پروان چڑھ رہا تھا اور کیسے حسن بن سبا کی اسماعیلی فرقے سے آگاہی ہوئی جس کے دوران اس کی ملاقات پہلے امیرہ دراب سے ہوئی اور پھر رے میں اسماعیلیوں کے سرغنہ عبد المالک ابن اتاش سے ہوئی عبد المالک ابن اتاش نہ صرف اسماعیلیوں کا سرغنہ تھا اس علاقے میں بلکہ اسفہان اور آزربائیجان میں اسماعیلی تبلیغ کا کرتہ دھرتہ بھی تھا ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے عبد المالک ابن اتاش نے حسن بن سبا کا ہاتھ دیکھا اور وہ اس میں چھپی شیطانی صلاحیت کو بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حسن بن سبا میں انسان کے روپ میں چھپے شیطان کو دیکھ بیٹھا اور اس کی چالاکی اور آئیاری سے کیسے متاثر ہوا اگر آپ کسی وجہ سے پہلا حصہ نہیں دیکھ پائے تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی اس کہانی کا پہلا حصہ کہانیوں کے چینل پر ضرور دیکھئے دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ابھی آپ نے کہانیوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلیز کہانیوں کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ کہانیوں کا یہ سلسلہ آپ سے چھوٹ نہ پائے اسماعیلی فرقے کو مصر سے کنٹرول کیا جاتا تھا عبد المالک ابن عطاش نے حسن بن سبا میں یہ ہوشیاری دیکھ لی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ حسن بن سبا مزید اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے مصر جائے چنانچہ ماہ رمضان چار سو چونسٹھ ہجری میں حسن بن سبا اسماعیل اسماعیلی فرقے کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد مصر کی جانب روانہ ہوا وہ پہلے پہل چار سو ستا سٹھ ہجری میں اسفہان پہنچا جہاں وہ دو سال تک ابن عطاش کے ساتھ اسماعیلی فرقے کی تبلیغ کرتا رہا اور اس کے بعد آزربائیجان گیا اور دمشق سے ہوتا ہوا چار سو اکتر ہجری میں مصر پہنچا حاضرین یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت رے شہر کا والی اور نازم الملک ابو مسلم تھا جو اسماعیلیوں کے سخت خلاف تھا اور دین اسلام کا نہائیت ہی بابند شخص تھا اور اسے یہ معلوم چل چکا تھا کہ رے شہر میں ابن عطاش اور اس کے کار فرما کس طرح معصوم لوگوں کو جھوٹی تبلیغ سے اسماعیلی فرقے کی جانب راقب کرنے پر دلیں تو ابو مسلم نے اس شیطانی ٹولے کو پکڑنے کی کوشش کی جسے ڈر کر حسن بن سبا اور اس کے ساتھی رے سے بھاگ کھڑے ہوئے تاہم جب وہ مصر پہنچا تو حسن بن سبا کا بہت سے لوگوں نے شاندار استقبال کیا اور انعام و اکرام سے بھی نوازا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مصر جانے سے پہلے حسن بن سبا جب اسفہان پہنچا تو اس کی ملاقات اس کے پرانے استاد راسی ابو فاسی سے بھی ہوئی جس نے اس کی شیطانی سوچ کو مزید پختہ کیا آزربائیجان میں تبلیغ کے دوران حسن بن سبا ہمیشہ کی طرح اپنی زبان پر قابو نہ رکھ پایا اور کچھ عیسائی پادریوں سے بحثوں مباعثے میں شدید بیزت ہونے کے بعد آزربائیجان سے بھاگ پڑا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آزربائیجان سے وہ سیدھا مصر نہیں آیا بلکہ بیچ میں وہ شام میں بھی رکا اور فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر جہاں پہنچا راشد الدین حمدانی کی کتاب میں سے ملتا ہے کہ جس تاریخ حسن بن سبا مصر پہنچا وہ تاریخ تھی تیس اگست ایک ہزار اٹھتر تاہم یہ بات واضح نہیں کہ حسن بن سبا مصر میں کتنے سال رکا لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مصر میں تین سال رکا جہاں اس نے اسماعیلی فرقے کے بارے میں مزید پڑھا اور وہاں سے دوبارہ ایران لوٹایا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے مصر کے خلیفہ مستنصر کے وزیر بدر جمالی سے حسن بن سبا کی کچھ خاص نہ بنتی تھی اس لئے بدر جمالی نے حسن بن سبا کو مصر سے نکلوایا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ حسن بن سبا مصر میں نظاریہ فرقے کی تبلیغ کرنے لگا تھا بدر جمالی کے بیٹے نظار سے حسن بن سبا کے گہرے تعلق آتے ہیں تاہم جب اسے مصر سے نکالا گیا تو وہ فارس سے ہوتے ہوئے کئی شہروں سے گزرا ہر شہر میں یہی دھنڈورہ پیٹتا گیا کہ مستنصر کے بعد نظار ہی اگلا خلیفہ ہوگا لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ حسن بن سبا کے کرتوت اور اس کے تعلقات حسن بن سبا کے کرتوت اور اس کے نظار سے تعلقات کی بنیادوں پر بدر جمالی نے حسن بن سبا کو جیل بھی بجوایا تاہم کچھ عرصے بعد جیل کا ایک منار گر گیا جس کا فائدہ حسن بن سبا کو ہوا قیدیوں کے لیے جگہ کم پڑ جانے کی وجہ سے حسن بن سبا کو جیل سے نکال دیا گیا اور ملک بدر کر دیا گیا مصر سے ملک بدر ہونے کے بعد جس بحری جہاز میں حسن بن سبا کو بھیجا گیا تھا وہ جہاز ڈوب گیا کہا جاتا ہے کہ شیطان کی زندگی لمبی ہوتی ہے اس حادثے میں بھی وہ بچ گیا کسی شخص نے حسن بن سبا کو بچایا اور شام تک لے آیا وہ حلب سے ہوتا ہوا بغداد پہنچا اور وہاں اس نے اس فہان میں ایک ہزار اکاسی میں اپنا سفر بند کر دیا اس فہان پہنچنے کے بعد حسن بن سبا نے اپنی ساری زندگی اپنے مشن پر لگا دی وہ اپنے شیطانی مشن کو سارے ایران میں پھیلا دینا چاہتا تھا ایران کے مغرب میں پہاڑوں کا اس سلسلہ ہے جس سلسلے کو البرس بھی کہا جاتا ہے ان پہاڑوں کے دامن میں وہ لوگ رہا کرتے تھے جنہوں نے ترکیوں اور عربیوں سے کئی بار جنگ لڑتی اور جن کا جھکاؤ شیعہ فرقے کی جانب زیادہ تھا حسن بن سبا کو معلوم چل گیا کہ یہ لوگ اس کے استعمال میں آ سکتے ہیں تاہم اسماعیلیوں کے جب اس گروہ کا نظام الملک کو علم ہوا تو اس نے اپنی فوج کو بھیجا تاکہ اس شیطانی گروہ کو پکڑا جائے حسن بن سبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے بھی بھاگ نکلا اور دور پہانوں کے سلسلے میں کہیں چھک گیا حسن بن سبا کو وہاں ایک محفوظ پناہ گام مل چکی تھی جہاں سے وہ اللہ کے دین کے خلاف چالیں اور سازشیں کھیل سکتا تھا اب یہ انسان کے روپ میں مکمل شیطان بن چکا تھا اس کے بعد اس کی زندگی اس کے میشن میں کیسے گزری اور عالم اسلام کو اس نے کیا کیا نقصانات پہنچائے یہ سب جاننے کے لیے کہانی کے اگلے حصے کا انتظار کیجئے حسن بن سبا کی کہانی کا اگلے حصہ ہم جلد آپ کو پیش کریں گے تاہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کی ہدایت و رہنمائی فرمائے اور حسن بن سبا جیسے شیطانوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین آپ سے جاتا چاہتے ہیں کہانی کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ نکے بان